اسلام علیکم دوستو امریکہ کیوں امران خان کے ساتھ ہو گیا ہے وہ ایک راز جو پاکستان کے حکمران ستر سال نہ جان سکے اور امران خان نے یہ کر کے دکھا دیا کیا ہے وہ وجہ کہ ایک سال سے امران خان جس کے خلاف بول رہے تھے آج وہی امریکہ امران خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے حمید گل کی یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھتے ہیں ساتھ بتائیں گے کہ پاکستان اب کس طرف کھڑا ہوگا امریکہ یا چین کی طرف آپ کی رائے میں دوستو پاکستان کو اب کس طرف کھڑے ہونا چاہیے چین کی طرف یا امریکہ کی طرف نیچے کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے اب دیکھیں حمید گل سابق آئی ایس آئی چیف ہیں اور وفات پا چکے ہیں ان پر بھی کافی تنقید ہوتی رہی ہے کہ جب وہ پاور میں تھے تب انہوں نے بھی وہی حرکتیں کی جو اکثر سب کرتے ہیں آئی جی آئی بنائی سیاست میں حصہ لیا حکومتیں گرائیں لیکن جب وہ ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایسی باتیں شروع کر دیں کہ نظام کو بدلنا ہوگا امریکہ کی غلامی چھوڑی جائے تو ان کی ان باتوں سے قوم متاثر تو ہوئی ہے لیکن سوال یہاں یہ رکھتی ہے کہ جب وہ پاور میں تھے تو یہ کیوں نہیں کر سکے خیر اب حمید گل ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کرے گا جب تک وہ امریکہ کی غلامی سے نہیں نکل جاتا اور ایک نیا نظام کو پاکستان میں نافذ نہیں کیا جاتا اس وقت تک جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ یہ نظام نہیں چل سکتا اس جمہوری نظام کو ختم ہونا چاہیے اور اس کی جگہ صدارتی نظام آنا چاہیے پاکستان میں تو یہ تو ہم آج کہہ رہے ہیں لیکن حمید گل سالوں پہلے سے یہ باتیں کرتے آئے ہیں کہ پاکستان کی مصیبتوں کا واحد حل نیا نظام ہے اور امریکہ کی غلامی سے نکلنا ہے اب سوال یہاں یہ ہے کہ امران خان کے حق میں ایک دم امریکہ کیوں ہو گیا ہے جبکہ امران خان تو آنکھیں دکھاتے رہی ہیں امریکہ کو اور ایک سال سے امریکہ کے خلاف بولتے رہے ہیں تو پہلے آپ یہ کلپ سنیں حمید گل کی اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں کہ آخر امریکہ کو ہوا کیا ہے اگر پاکستان کو ایک نرم انقلاب کے ذریعے سے تبدیلی لانی ہے تو میں بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ امریکہ کی موجودگی جو اور دو یا دھائی سال زیادہ زیادہ رہے گی افرانستان میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اپنا نظام بدلیں پہلے تو امریکہ کو نو کہہ دیں ڈفائی کر دیں اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا آپ کا اور اگر کہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر کل انڈیا ہم پہ چڑ دوڑے گا تو کیا کہیں گے جو ہمارے پیسے کوئی نہیں ہیں ہم تو جنگ نہیں لڑ سکتے کیا ایسا کریں گے ہم نہیں کریں گے نا لڑیں گے نا جو بھی کچھ ہے اس کے ساتھ لڑیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کرزوں کو جو بوجھ ہمارے اوپر ڈالا گیا ہے ان کو اوڈیس لونز خود امریکہ نے ایک دفعہ کہا تھا ہمارے اوپر جو ساٹھ بلین ڈالر کے کرزے ہیں جس کی وجہ سے یہ غریب قوم ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے پینتیس ہزار روپیر کا وہ مقروض پیدا ہوتا ہے یہ کرزے کیا قوم سے پوچھ کے لیے گئے کبھی کچھ یاد ہے آپ کو کہ قوم سے پوچھا کیا بھی ہم کرزہ لینا چاہتے ہیں کسی نے پوچھا کیا قوم کے اوپر خرچ ہوئے کیا قوم میں سکت ہے ادا کرنے کی تو پھر یہ غلیز کرزیں ہم نہیں مانتے ہم نہیں دیں گے ادا ہی نہیں کریں کہ جاؤ جہنم اور کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ پھر ہم ہر وہ چیز بیچیں گے اور اس کے لیے جو ہمارے پاس موجود ہے اور وہ جانتے ہیں کہ وہ کونسی چیز ہمارے پاس ہے جو ہم بیچ سکتے ہیں اور اس کے لیے سارے کرزیں نبٹا دیں گے یہ بس ہے حقیقت ہے نا اگر آج ہم فیصلہ کر لیں تو یہ ہمارے اختیار میں ہے ان کو بتانا ہوگا یہ کوئے ہیں یہ آپ کو دھمکیاں دیتے رہیں گے آپ کو ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور اس کے بعد یہ بھاگ جائیں گے ان کا اپنا محاورہ ہے if you can't beat them join them اب اس میں حمید گل کہتے ہیں کہ امریکہ کو نہ کر دیں جو عمران خان نے کی پھر حمید گل کہتے ہیں کہ ڈٹ جاؤ اس پر اور عمران خان ڈٹ گئے پھر یہ کہ عوامی پریشر ڈالو اور عمران خان نے عوامی پریشر بھی ڈالا امریکہ پر کہ ساری عوام تو میرے ساتھ ہیں تم نے حمد کیسے کی رجیم چینج کرنے کی ابھی سب کے بعد امریکہ سلو سلو عمران خان کے حق میں آتا رہا کیونکہ حمید گل نے کہا ہے کہ امریکہ میں saying ہے کہ اگر آپ اس کو ہرا نہیں سکتے تو اس کے ساتھ مل جاؤ پھر تو امریکہ کو ایک پوائنٹ پر یہ سمجھ آگئی تھی کہ وہ عمران خان کو نہیں روک سکتا تو اس لیے امریکہ امران خان کے حق میں ہی سامنے آ گیا تو یہ چیزیں تھیں جو ستر سالوں سے ہمارے حکمران نہیں سمجھ پائے لیکن امران خان سمجھ گئے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا اب سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ کیا اب امران خان امریکہ کے ساتھ مل جائیں گے یا پھر پاکستان کو چین کے بلوک میں لے کر جائیں گے ہاں اب یہ چیزیں ذہن سے نکال دیں آپ کے پاکستان امریکہ کے ساتھ اب کھڑا ہوگا امران خان چین کے ساتھ کھڑے ہوں گے امران خان کو معلوم ہے کہ امریکہ دوغلا ہے آج یہاں ہے تو کل وہاں ہے آج اگر وہ امران خان کے ساتھ ہے تو امران خان اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور اس سے سیاسی فائدہ لے رہے ہیں لیکن جب پاور میں آئیں گے امران خان تو ان کی پالیسی چین کے حق میں نظر آئے گی آپ کو ابھی اس لئے چین کی طرف نظر نہیں آ رہی کیونکہ دیکھیں چین کی پالیسی ہمیسہ دوست ممالک کے ساتھ کھڑے ہونے کی رہی ہے وہ کبھی بھی دوست ممالک کی سیاست میں مداخلت نہیں کرتا اس لئے تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آج کل امران خان ویسٹرن میڈیا کو تو انٹرویوز دے رہے ہیں لیکن چینی میڈیا کو نہیں دے رہے کیونکہ چینی میڈیا حکومت کے کنٹرول میں رہتا ہے اور حکومت اجازت نہیں دیتی کہ آپوزیشن لیڈرز کے انٹرویوز کیے جائیں جس میں وہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائیں اور جب امران خان بھی پاور میں تھے تب بھی یہی رول تھا امران خان کے انٹرویوز تو لیے جاتے تھے لیکن پی ڈی ایم کے انٹرویوز نہیں لیے جاتے تھے